خجور پر صحت من غزہ کا لیبل لگایا جاتا ہے جو ہمارے جسم کی تندرستی کے لیے ضروری وائٹیمنز اور مادنیات سے بھرے ہوتے ہیں خجوروں کو سب سے پہلے مصر اور میسوپاٹمیا کے درمیان زرخیز حلال میں چار ہزار قبل مسیح میں کاشت کیا جاتا تھا خجوریں عراق، ایران، عرب اور شمالی افریقہ کے مغرب سے لے کر مراکش کے لیے ایک اہم فصل ہیں خجور کی مختلف اقسام کی دستیابی کے باوجود ان کے درمیان فرق کرنے میں وقت لگ سکتا ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہر کوئی اس ہیلتھ بوسٹر کو برداشت کر سکتا ہے کیونکہ خجور کی قیمتیں دیگر صحت بخشکانوں کی طرح زیادہ نہیں ہوتی اور اسے عام طرز زندگی میں آسانی سے شامل کیا جا سکتا ہے آج ہی ویڈیو میں ہم بات کریں گے خجور اور اس کے دیگر اقسام کے بارے میں سب سے پہلے نمبر پر آتی ہے میڈجول خجور میڈجول کی خجوریں بڑی ہوتی ہیں اور ان کی ساخت ریشے دار ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کا رنگ سرخی مائل بھوری میں آتا ہے میڈجول خجور مراکش فلسطین اور سعودی عرب میں کاشت کی جاتی ہیں پھر دوسرے نمبر پر آتی ہے اومانی خجور یہ خجور کی بہترین اقسام ہے جو عموماً سائز میں بڑی ہوتی ہے اومانی خجور کا رنگ گہرا بورا ہوتا ہے جیسا کہ نام سے پتا چلتا ہے یہ اومان میں کاشت کی جاتی ہیں یہ رسیلی اور ذائقے میں میٹھی ہوتی ہیں تیسرے نمبر پر آتی ہے پیار اوم خجور پیار اوم خجوریں لمبی پتلی اور بیزوی ہوتی ہیں جس کا سائز تقریباً دو سے پانچ سینٹی میٹر ہوتا ہے یہ نیم خشک خجور ہیں اور ان کی جلد گہری بھوری سے سیاہ رنگ کی ہوتی ہے یہ خلیج فارس اور مشریق وستہ کے علاقوں میں اگائی جاتی ہیں چوتے نمبر پر آتی ہے ڈگلیٹ نور ڈگلیٹ نور کی خجوریں درمیان سائز کی اور تنگ لمبی بیزوی شکل کی ہوتی ہیں مزید یہ کہ ان کی خجوروں کا رنگ گہرا، سنہری اور بورا ہے ڈگلیٹ خجوریں نرم اور میٹی ہوتی ہیں پانچوے نمبر پر آتی ہے مزافتی خجور مزافتی خجور کا سائز دھائی سے چار سینٹی میٹر ہوتا ہے مزافتی خجوریں ایران کے کرمان کے شہر بام سے نکلی ہیں ان میں کیرمل، براؤن، شگر اور چوکلیٹ کا نرم ذائقہ ہے چھتے نمبر پر آتی ہے باری خجور باری خجوریں چھوٹی اور پیلے رنگ کی ہوتی ہیں یہ ایراک میں پائی جاتی ہیں اور ان کی شکل بیزوی تک ہوتی ہے ساتھوے نمبر پر آتی ہے تھوری خجور تھوری خجوریں درمیان سے بڑے سائز کی ہوتی ہیں اور شکل میں لمبی ہوتی ہیں یہ خجور کی ان اقسام میں سے ایک ہے جو عام سنیری اور بھوری ہوتی ہیں یہ خوشک، نیم میٹھی اور موم پھلی کی طرح گریدار میوے کے ذائقے کی ہوتی ہیں آٹھوے نمبر پر آتی ہے امیری خجور بیجوی اور لمبی شکل کے ساتھ امیری خجور کا سائز 22 سے 12 گرام تک ہوتا ہے تاہم وہ ہلکے سے گہرے بھورے رنگی ہوتی ہیں امیری خجور عراق میں پائی جاتی ہیں نوے نمبر پر آتی ہے ڈائری خجور ڈائری خجور ایک ایسی قسم ہے جس کا سائز درمیانے سے بڑے تک ہوتا ہے اور اس کی جل نرم اور سرخ ہوتی ہے زخیرہ کرنے کے بعد جب یہ خجوریں پاک کی جاتی ہیں تو ان کی جل سرخ سے سنیری بھوری ہو جاتی ہے ڈائری خجوریں نرم بھاری اور ذائقے میں میٹھی ہوتی ہیں دسوے نمبر پر آتی ہے خدری خجور خدری خجور کی ان اقسام میں سے ایک ہے جس کی جل میں دھبے ہوتے ہیں یہ چھوٹے اور بڑے دونوں سائز میں آتی ہے یہ گہرے بھورے رنگ کی ہوتی ہیں جن پر چند جھوریاں بھی ہوتی ہیں سعودی عرب میں خدری کی بڑی مقدار میں کاشت کی جاتی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور اگر آپ ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو دستاویس چینل کو سبسکرائب کریں